خان صاحب سے بیرس سلمان سبدہ صاحب اور میری ملاقات ہوئی ایک شخص کو بٹھانے کے لیے اپنے تمام اداروں کو کمزور کر دیا ہے کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپیر کو وہ نکلیں ووٹ کی ہی رسپیکٹ ہے اگر ووٹ ہی جوری ہو جائے تو عوام کیا کریں گی ابھی خان صاحب سے بیرس سلمان سبدہ صاحب اور میری ملاقات ہوئی ہماری کوٹ ہیرنگ کے بعد ملاقات ہوئی ہے جو کوٹ پروسیڈنگ کا حوال ہے اور کیسز کے حوالے سے ابھی بریفنگ سلمان سبدہ صاحب دیں گے جو خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قوم واقعی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور نظریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور جس طرح سے خان صاحب نے غلامی نامنظور کا نعرہ دیا تھا وہ نعرہ عملی طور پر اسے عملی جامع اس قوم نے پہنایا جس طرح سے عورتیں نکلیں بزرگ ہمارے نکلے اور شہری تمام شہری نکلے ووٹ اور جس طرح سے جس انداز میں ووٹ کاس کیا گیا پی ٹی آئی کی فیور میں وہ انپریسیڈنڈڈ تھا یہ انیس سو ستر والے الیکشن کی بھی اس کو کروس کر گیا ہے اور اس پہ انہوں نے بار بار ریپیٹیڈلی مبارک بات قوم کو پیش کی اور جس طرح کا منڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی مرکز میں کے پی کے میں اور پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گی اور خان صاحب نے اور بہت اس میں ڈیوٹیز بھی اسائن کی ہے کچھ لوگوں کو وہ ڈیوٹیز جو کے پی کے پنجاب کے حوالے سے ہیں وہ ڈائریکلی ان کو بتائی جائیں گی اس لیے ابھی میں ان کے نام نہیں ڈسکلوز کر رہا دوسری جو بڑی بات خان صاحب نے کی آج کی انہوں نے ملک کے سب سے بڑے پرائیم ادارے سے اپیل کی کہ خدارہ اب جو کچھ پہلے ہو گیا ہو گیا یہ دیکھیں قوم نے منڈیٹ ایک دیا ہے وہ منڈیٹ رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ ہر طرح سے رسپیکٹ ہونا چاہیے قوم کے منڈیٹ کے ساتھ جو نو فروری کے بعد ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی کیونکہ یہ قوم کو فردل الینیٹ کر دے گا قوم میں ادارے اور قوم کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جن حلقوں میں رات و رات نو مئی سے ریزلٹ بدلے گئے ہیں اور بدلے جا رہے ہیں خان صاحب کی ان حلقوں کی عوام سے اور کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپیر کو وہ نکلیں اور برپور پروٹیسٹ کریں گے وہ ترو آؤٹ پاکستان ان حلقوں میں جہاں جہاں یہ داندلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان پہ برپور طرح سے جو ہے نا اس کا اظہار کیا جائے گا اور عدالتی طرح سے بھی فالوک اپ کیا جائے گا اور یہ اتجاج بلکل پر امن ہوئے گا کیونکہ خان صاحب کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے پر امن اتجاج ہم کرتے رہے ہیں ہم نے دھرنا دیا پر امن رہا اور اب بھی یہ پر امن ہوئے گا کیونکہ دیکھیں جمہوری عمل میں بوٹ کی ہی رسپیکٹ ہے اگر بوٹ ہی جوری ہو جائے تو عوام کیا کریں گی عوام کے بعد واحد رستہ پیسول پروٹیسک ہے اور تحریک انصاف وہ رستہ اڈاپٹ کرے گی ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے وہ سو چکی ہے ہماری اکانومی کال سٹاک ایکسچین پھر سے بارہ سو انڈیکس لوز کیا یہ کرائیسز ہم گھٹھنے لگ چکے ہیں اس وقت پولٹیکل انسیرٹینٹی ہمیں کسی طرح سے ہمارا ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا تو اس چیز پہ ہمیں بڑا ہی بخوبی غور کرنا پڑے گا اگر ہم اس طرح سے چلائیں گے تو پاکستان کے لیے ارپیربل ڈیمیج ہونے جا رہا ہے تو خدارہ اس چیز پہ تمام لوگ غور کریں غور و فکر کریں اور پاکستان کو اس طرف نہ لے کے جائیں ساتھ ہی ساتھ اس عمل میں دیکھیں ہم نے ایک شخص کو بٹھانے کے لیے اپنے تمام اداروں کو کمزور کر دیا ہے چاہے وہ نیب ہو چاہے ایف آئی ہو پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا اگینس دیر ویل استعمال کیا پولیس سے وہ وہ کام کرائے گئے وہ شاید جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے پری پول ریگنگ اس حد تک کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں آئی مگر وہ اس طرح سے اداروں کو استعمال کیا گیا ultimately نقصان کس کا ہوا ہے اس قوم کا ہوا ہے اداروں کا نقصان ہوا ہے ادارے نہائیت ہی کمزور ہو گئے ہیں آج اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ انہیں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں عمران خان جیسی قیادت کی ضرورت ہے lastly عمران خان صاحب نے انسٹیوشن کی کریڈیبلیٹی کے حوالے سے بڑی تفصیلی کی انہوں نے کہا اس کے لیے اب دیکھیں نواز شریف کا جو ٹریک ریکورڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ میں گئے دو ہزار اٹھارہ میں گئے نائنٹی نائن میں گئے یہ گورنمنٹس کو بینک رپٹ کر کے گئے آپ سولہ مہینے کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی رہی اس میں کیا اس قوم کا حشر نشر ہوئے تو خدا رہا اب اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں اب یہ مکس اچار کے ساتھ نہیں حکومت چل سکتی جس گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کریں ایک پچاس سیٹوں والا کیسے فتح کا اعلان کر سکتا ہے کہ پچاس سیٹیں ابھی آئی نہیں آپ انڈیپینڈنٹس کی جو لیبل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے اس سے ڈبل اس وقت نمبر ہے مگر اس کا آپ مینڈیٹ کا رسپیکٹ نہیں کرتے آپ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے آپ کی ٹکٹیں دوہا کی کٹی ہوئی پیسر ٹکٹیں اون ریکارڈ ہیں اتحاد ائر لائن کی ٹھیک ہے تو اچانک یہ کیا اتنا بڑا شفٹ آیا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہر طرح سے رسپیکٹ کریں اور ہمیں ایک بڑے کرائیسس سے بچائیں شکریہ